موسیقی بچے وہ اپنے باس خود ہیں پوری پوری فیملیز یہ لوگ پال رہے ہیں نیکس ڈیج سلوشنز آپ کو ایسا کورس دکھاتی ہے اور آپ ہزاروں نے لاکھ روپے بھی کما سکتے ہوتے ہیں چار کے پانچ گھنٹے کی لیکشن جو ہیں میری یوٹیو پڑے ہوتے ہیں خالی خود دے کی چیز ہوتے ہیں دس ہزار بچے جو ہیں یہ پیسے کما رہے ہیں دو ہزار ڈالر ساڑھے چار لاکھ روپے بڑتا ہے اور وہ صاحب یہاں پہ بیٹھے بیٹے کلاس میں وہ کما رہے ہیں اسلام علیکم ناظرین میرا نام علی حیدر ہے آپ کا شکر گزاروں کہ آپ نے ویڈیو دیکھنے کے لیے وقت نکالا ناظرین میں ہمیشہ کوشش کرتا ہوں کہ آپ کے لیے ایسی اپرچونٹیز لے کر آؤ کہ جس سے آپ لوگ پیسہ کما سکتے ہو اور پیسہ بھی وہ کہ کسی کی نوکری گیاں بغیر کما سکتے ہو گھر بیٹے کما سکتے ہو مرد و خواتین کی قید سے نکل کے کما سکتے ہو گھرلو خواتین ہاؤس وائس وہ لوگ جو باہر نہیں جا سکتے کسی بھی مجبوری کے وجہ سے وہ پیسہ کما سکتے ہو اور خاص ورپے ہماری نوجوان نسل میں سمجھا پیچھے بورٹ دیکھ رہے ہیں یہ ہے نیکسٹ ایس سولوشنز یہ ایک ایسا ادارہ ہے ناظرین جو آپ کو ایک ایسا آن لائن کورس کرواتا ہے کہ جس کے بعد آپ ہزاروں نہیں لاکھوں روپےہ کماتے ہیں اور یقین جانئے کسی باس کے بغیر کسی کمپنی میں ملازمت کیے بغیر اپنی مرضی سے اپنے ٹائمنگ کے حساب سے اپنے مرضی کے دنوں کے حساب سے آپ پیسہ کماتے ہیں تو میں آپ کو لے کر چلتا ہوں اندر اور آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ کونسا کورس ہے جو کہ سکھایا جا رہا ہے اور بڑا آسان ہے میں جب یہاں پہلے آیا تھا میری ملاقات یہاں پہ ہوئی تھی یہاں کے اونر سے انہوں نے بتایا کہ انتہائی آسان ہے اور اتنے ہی آسان اور اچھے انداز میں سکھایا بھی جاتا ہے تو آئیے چلتے اسلام علیکم جی کیسے آپ ٹھک تھاک ہیں اس وقت مجھے بتایا گیا ہے کہ کلاس جو ہے وہ آلریڈی چل رہی ہے سیشن میں ہے میں آپ کو اس کلاس میں لے کر چلتا ہوں آپ کو بتاتا ہوں آپ کو دکھاتا ہوں انفریکٹ آپ کو کہ کس طرح سے بچے نوجوان لڑکے لڑکیاں وہ ایسا کورس کر رہے ہیں کہ جسے ان کے لیے اپنی زندگی کا روزکار بنانا ہے تہا ہی آسان ہو جائے گا آج پر سب سے بڑا مسئلہ ہے کیا یہی مسئلہ ہے نا کہ روزکار نہیں مل گا لوگ جاب سرچ کر رہے ہیں جاب نہیں مل رہی مارکٹ میں خاص پر کوویڈ کے بعد جو صورتحال ہے لیکن اس وقت میں آپ کو بتاؤں کہ یہ کلاس آپ کے سامنے اس وقت چل بھی رہی ہے آپ دیکھ بھی سکتے ہیں اس وقت اس کلاس میں بیٹھے ہوئے بچے لڑکے لڑکیاں وہ اپنی باس خود ہیں اور وہ اپنے لیے خود کمائی کر رہے ہیں اپنے پوری پوری فیملیز یہ لوگ پار رہے ہیں تو آئیے میں آپ کو لے کر چلتا ہوں اور بتاتا ہوں کہ کس طرح ہوتا ہے سر اسلام علیکم سر ہم ریلی سوری بہت بہت محذرت کہ آپ کو میں نے ڈسٹرب کیا آپ سب کو اسلام علیکم جی یہ ہم نے ایک چھوٹا سا ریڈ کیا ہے سر آپ کی اس آن لائن کلاس پہ تو سر یہ ہم نے اس لیے کیا کہ لیٹسی کے ایک زیکلی جو کلیم کیا زہارہ ہے جو ہم نے مارکٹ میں باتیں سنی ہیں کہ جو نیکسٹی ایج سلویشنز آپ کو ایسا کورس دکھاتی ہے جس سے آپ خود اپنی سیل فنپلائیڈ ہوتے ہیں اپنے باس خود ہوتے ہیں اور آپ ہزاروں نہیں لاکھ روپے بھی کما سکتے ہوتے ہیں ایک تو یہ کلاس سل رہی ہے مجھے اس کے بارے بتائیں سر پس سب سے پہلے تو مجھے یہ بتائیں کہ نیکسٹ ایج سلوشنز ہے کیا آپ کس چیز کا سلوشن دے رہے ہیں سلوشن دیتے ہیں کہ پاکستان میں نے غربت ہے غربت اس لیے ہے کہ ہم پیسے کماتے ہیں روپیز میں اگر یہی پیسے ہم باہر سے کمانا شروع کر دیں پاکستان میں زرموالا کے زخائر بڑھنے شروع ہوتے ہیں ہم امیلی بھی ہوں گے پاکستان مسائل درست بھی کریں گے ہم بھی ہوں گے اور یہ بھی ہو جائے گے یہ اچھی بات ہے یہ بہت اچھی بات بتائیے شہداد صاحب نے شہداد مرزا یہ اونر ہے نیکس ایج سلوشنز کے اور یہ استاد بھی ہیں اونر بھی ہیں انہوں نے یہ بینچر شروع کیا اور اس ذر سے شروع کیا وہ چینج مجھے نظر آ رہا ہے اس وقت جو آپ کلاس میں تعداد دیکھ رہے ہیں یہ اس کا فریکشن بھی نہیں ہے کہ جتنے لوگ آن لائن طریقے سے ان سے یہی کورس سیکھ رہے ہیں صرف سیکھ نہیں رہے سیکھ کے آپ پیسے بھی کما رہے ہوئے ہیں یہاں پہ بیٹھے ہوئے جو یہاں پہ نوجوان ہیں ہم کچھرے پہ مسکرہت دیکھ کے مجھے کچھ اندازہ ہوئے کہ ہاں دیر گیٹنگ سمتنگ سیکھانے ہوئے کہ سیکھانے ہوئے کہ جو بھی چیز آپ سکھا رہے ہیں مجھے پہ آتا ہوں کہ آپ کیا سکھا رہے ہیں لیکن کچھ کرٹیکل انیلیسیم کریں گے اس کی ڈیمانڈ ہے پہلی بات ہے ڈیمانڈ اس کی بہت بڑی ہے ٹھیک ہے ڈیماندھ پانچ سو پانچ لاکھ پچاس زارہ ڈیمانے میں نہیں آتے ہیں اچھا ان میں سے تقریباً ٹین کسام اپسائیٹس کو بہت ساری پیئر کی ضرورتی سے ہم میڈیا کے لینے میں پیئر کرتے ہیں ٹھیک ہے اور ویسے اس طرح نام ہے گیسٹ بلوگ گیسٹ بلوگ گیسٹ بلوگ پہ جا کے اپنی گیسٹ آرٹ لگانا اچھا یہ تقریباً ہر بندے کو چاہیے وہاں پہ ٹریفک لیے یا اپنی پیئر کرنے کے لیے یا پھر وہاں سے بیکلنس لے کے اپنی ایسیو کرنے کے لیے اس کی مارکی ڈیمانڈ تو کم نہیں ہو رہی اچھا فیلنہ ہر اس میں نا انڈین اور بنگالی جو دوست تھے یہ کام کافی کر رہے تھے پاکستان میں کام کم تھا کم تھا اچھا شناب دی مجھے یہ بتائیے گا کہ اس کورس کو سیکھنا کیا یہ کوئی مشکل کام ہے اس کی کوئی الیجیبلیٹی ہوتی ہے کوئی میار ہوتا ہے کہ جی پہلے سے جو ہے وہ کوئی شخص اس میار پر پورا ہوتا رہا ہو تو وہ اس کورس کو سیکھ سکتا ہے کوئی بھی شخص کسی بھی ایج کا کوئی اس کیلئے پہلے سے پری ریکوزٹ ہے پہلی بات تو جی مارکی میں سارے کورسیں ہوتے ہیں لوگ کسی میں ہوتا ہے فلاں مجھے چیز آتی ہوگی تو میں فلاں کام کروں ہاں یہ بہت بڑا پرابلم ہے میرے خیال میں سب سے پہلے ایک مائنڈ سیٹ چاہیے ٹھیک ہے اگر وہ مائنڈ سیٹ ہے تو کام کر لیں گے ہمارے پاس ایک بچہ تھا سب سے پہلے جو ہیٹو با بچہ وہ بچے نے آٹھنی کلاس بھی گیا تھا پہلی بار سکول میں پہلی مدرسی میں تھا نہ اس کو اس لیپٹر تھا اگرچہ اس نے دوست کا منیج کر لیا نہ اس نے میرا پیڈ کورس کیا اس نے پری کورس کر لیا لیکن اس کو مائنڈ شک وہ ہوتا ہمیں کام کرتا اس بچے نے کام کر لیا پہلی سٹوری ہی وہی نکلی تھی اس بچے نے کام کرتا پہ پیسے کما لیا دوسری بات یہ ہے کہ یہاں پہ کئی ایسے بچے ہیں جو بہت غریب تھے ان بچوں کے حلال چاکیجی کا بچے ہیں اچھا مجھے آپ نے کچھ کا بتایا بھی تھا میں اس سے پہلے کہ آگے بڑھوں ناظرین ایک آپ کو ہم نے سکسس سٹوریز بھی تو بتا لی ہے نا خالی ان کی بات پر یقین نہیں کریں گے ہم آپ کو وہی بتائیں گے کہ جو اگزیکلی ان لوگوں کے ساتھ ہوا ہے جنہوں نے آکے یہ کورس میں صرف یہاں پہ آکے کورس سیکھا بلکہ آن لائن بھی سیکھا تو میں آپ کو پہلے ایک صاحب کا تسٹیمولل دکھاتا ہوں کہ اپنی زبانی بتاتا ہوں آپ کو کہ ان کے تاثرات چھوڑیں ان کی زندگی کیسے بڑھ گی یہ دیکھئے جائے اسلام علیکم دوستو میں ہوں اسیم تو آج سے چار پانچ ماہ پہلے میں لاہور رول چپس موسے کا کام کرتا تھا لیکن جب سے میں نے آن لائن ارنگ سٹارٹ کیا میں گھر بیٹھ کے لاکو کمار آؤں ہوں یہ آپ نے سنا ان کی گفتگو آپ نے سنی مدب this is how this particular course changes life next age نے ایک میں سمجھتا ہوں کہ تبدیلی کا کام شروع کی ہے اور تبدیلی اسی کو کہتے ہیں جب کسی کی زندگی تبدیل ہوتی ہے کسی فرد کی زندگی تبدیل ہوتی ہے اثر تبدیلی وہ ہوتی ہے پھر وہ تبدیلی پورے معاشرے میں پھیل جاتی ہوتی ہے کل کو جب یہ بچے یہ نوجوان جائیں گے یہاں سے سیکھ کے اور پیسے کمارے ہوں گے تو پھر یہ اوروں کے لیے بھی ترغیب کا باعث ہوں گے شہزاد بھائی اس course کو کرنے کے بعد کی صورتحال پہ تو میں آتا ہوں اس کا جو duration ہے وہ کتنا ہوتا ہے اس کو سیکھنے کا عمل کمبرسم ہوتا ہے مشکل ہوتا ہے کسی خاص قسم کی سے کہتے ہیں نا کہ رگڑے سے گزرنا پڑتا ہے کیونکہ اکثر لوگ اس وجہ سے بھی بھاگ جاتے ہیں گے اور یہ کام بڑا مشکل ہے ٹھیک ہے لاکھوں پر تو بعد میں آ جائیں گے پر یہ کام بڑا مشکل ہے کہ یہ مشکل کام نہیں سکتے ہیں پہنی بات ہوتا ہے یہ کام کو سیکھنا ٹھیک ہے کام کو سیکھنا ہو اس کو تو آپ چار سے پانچ لیکشنز جو ہیں میرے یوٹیو پر پڑے ہوتے ہیں خالی اس کو دیکھے سیکھ سکتے ہیں ہر بسے دیکھو چاہب اس کے کوئی چارج بھی نہیں کر رہے ہوں اسی یوٹیو پر اس کا چارج نہیں کر رہا ہوں ہمارے پاس یہ بڑی تضاد ہے وہ فری میں پورس کر رہی ہے بچوں کی اور دس ہزار بچے جو ہیں یہ پیسے کمار رہے ہیں ٹھیک ہے اور ان کا جو محتاج سے اندازہ ہے کہ کوئی ایک ہزار ڈالر کے پاس ان کی اواز انکر میں دیکھو دو سوہ دو لار بنتا ہے دس ہزار بچے پیسے کمار رہے ہیں مارکٹ میں نکلونا جاب ڈھوننے کے لئے تو کچھ پچیز ہزار سوبر کی جاب نہیں ملتی قسم لے لو اگر ماسٹرز بھی کیا ہو تو بلکل ایسا ہی ہے ہاں جی ایسا ہی ہے خود دیکھے گا رسہ کیسا تھا جب یہ پروسسٹ ہو جائے گا اچھا اسلام بات جاتے ہیں اگر گاڑی خراب ہو جائے ٹائر پانچر ہو جائے تو وہاں پر بھی آپ مدد کو آتے ہیں کہ صرف ایک تفاہ سکھا کے جھوڑ دیتے ہیں کہ اچھا بھئی تم اپنے اون پر ہوگا پہلی ہماری بات ہے کہ ہم نے بچوں کو چھوڑ دیتے ہیں ٹھیک ہے جس بچے نے ہمارے پاس کورس کرنا ہوتا ہے لائف ٹائم کے لئے اس کے لئے تعلق بڑھتا ہے بچے کے ساتھ اچھا وہ دوبارہ یہ کورس پیل کرنا چاہے پری ہوتا ہے جب بھی آکے منا چاہے ہمیشہ ملتا ہے اس کی یہ مدد کرنے کو شکر کرتا ہے اچھا آپ نے بچوں کا ذکر کیا صرف بچے آتے ہیں یا مجھ سے بابے بھی آ سکتے ہیں اچھا بات بات یہ ہے جب ہم بات کرتے ہیں بچوں کی تو دیٹ مینز کے سورنٹس ٹھیک ہے ویسے سورنٹس میں تو آپ کلاس جو شامی کلاس چاہتی ہیں اس میں تو کافی اجڈ لوگ ہیں نائنٹین سکیل کے ایک آفیسر ہیں وہ بھی آتے ہیں ایک پی ایجی سکولر ہیں وہ کر رہے ہیں اچھا ایسا ہوتا ہے دیٹ مینز کے سورنٹس ٹھیک ہے تو اس میں ہم بچوں سے لے کر تیرہ سال کے بچے ہیں سب سے چھوٹی عمر ٹھیک ہے بچوں سے لے کر پیسے سال کے لوگوں تک کی کام کر رہے ہیں میں آپ کو ایک اور صاحب کی سوری سناتا ہوں کہ انہوں نے پیسے کس طرح کمائے اچھا وہ بڑی انٹرسٹنگ سٹوری تھی کہ جہاں وہ کہتے ہیں نا فرم ریکس ٹو رچس بلکل انہوں نے ہمبل بگننگ کے ساتھ شروع کیا اور پھر وہ صاحب کہاں تک پہنچے ہیں ذرا ان کی بات بھی سنگئے اسلام علیکم میرا نام محمد رمضان ہے اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کرنے کے بعد میں استاد مہترم سر شہزادہ منگلزہ صاحب کا مشکور ہوں کہ جن کے ہاں جا کے میں نے جی بیو بی کوئر سے سیکھا اور آج حل الحمدللہ گھر میں بیٹھتے ارننگ کرنے لگا شکریہ استاد مہترم عزت ماہ آپ شہزادہ منگلزہ صاحب شکریہ آپ کی ٹیم اور شکریہ نیکسٹ ایج اکیڈ میں اچھا آپ نے ابھی شہزادتی بات کی کہ کچھ آرڈرز آئے ہیں مطلب کچھ ایسے بچے ہیں جن کے آرڈرز آ رہے ہیں یعنی کہ آپ کے اس کلاس کے بچوں نے کمانا شروع کر دی ہے ہماری ہارے کلاس میں آتا ہوتا ہے کہ بچے نا کلاس میں جب آتے ہیں اسی کلاس میں بیٹھے پیٹن کو آرڈر آنے شروع ہوتے ہیں اور باقی جو لوگ پیچھے آتے ہیں ساتھ بیٹھے پیٹن کو موٹیوشمنٹ دی ہیں یہاں کلاس میں آرڈر آ چکے ہیں اچھا کس کے آرڈر آئے ہیں جی ابھی کلاس میں اچھا آپ کے بھی آ آ چکے ہیں اچھا آپ کے بھی آ چکے ہیں بیک بینچر بچے رہاتے ہیں اچھا آپ کے آوڈیو نہیں کرتا لیکن یہ وہ ہیں جنہوں نے سیکھنے کے دوران چہزاد بھئی آرڈرز لنا شروع کر دیا آپ آئے تھے؟ بچے وہاں سے مردان سایٹ شاید ہے؟ مردان سایٹ سے پشاور سایٹ سے پشاور انہوں نے یہاں پہ آناکہ کہا تھا مرے ایزے بچائم اچھا اچھا ایسا کہا تھا ٹھیک ہے نا کیا کہہ کے آگئے تھے پیچھے کے بات ٹھیک ہے لیکن پیل ہو گئی تھے کہہ رہا تھے کہ ہمیں ناکام نہیں جانا تو یہ اس کورس کے تدام کے پاس یہاں پہنچیں اللہ نے ان کا ہاتھ پکڑ لیا اور وہ ہی سب سے پہلے آرڈر ملیا ٹھیک ہے اور آپ کو بھی آرڈر مل گیا بیٹے بیٹے وہ بھی ماشاءاللہ ان کی تو دو ہزار ڈالر کے پاس ان کی آمدین ہے یہ پر منت بھائی آپ سے تو مجھے مجھے رشک ہو رہا ہے آپ پہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ دو ہزار ڈالر ساڑھے چارلاف روپے بنتا ہے اور وہ صاحب یہاں پہ بیٹے بیٹے کلاس میں وہ کمارے ہیں آپ مجھے بتائیں کہ یہاں پہ شرابی میں تو بڑے بڑے بینک کے پریزیڈنٹس ہوتے ہیں جو کہ اتنی انکم کمارے ہوتے ہیں چاہیے کیا اب میں آپ پر انٹرسنگیز بتاتا ہوں جو ایک ڈاپیمین لیول ہوتا ہے وہ بڑھ گیا ہوگا ہے خوشی کے وجہ سے اور انٹرسنگ کی چیز یہ ہے کہ آل ڈائٹ یو نیڈ ایس لیپ ٹاپ انٹرنیٹ کنیکشن جو کہ ہر کسی کے پاس ہوتا ہے اور دوستو مائنڈ سیٹ آپ کو اپنا مائنڈ جو ہے وہ ٹیون کرنا ہے اور صرف چھوٹی سی چیز آپ کو اپنے دماغ میں بٹھانی ہے کہ میں نے کچھ کرنا ہے ہم پہلے انشاءات بھی اور میں پہلے بیٹھ کے چائے پر ہی بات کر رہے تھے ہم دو دن دن پہلے باری ملکھات ہوئی صرف اس کے ہم نے اس پر بات کرنی ہے کہ آپ کو صرف و صرف یہ تہیہ کرنا ہے یاد رکھیں کہ بڑی امپورٹن بات کسی نے کی تھی کہ انسان کی قیمت کیا ہوتی ہے یہ بڑی امپورٹن بات میں کرنے جا رہو انسان کی قیمت کیا انسان کی قیمت اس کا ارادہ ہوتا ہے اگر آپ کا ارادہ ہے نا کہ آپ نے آئی فون فورٹن لینا ہے تو آئی فون فورٹن کی جتنی قیمت ہے وہ آپ کی قیمت ہے اگر آپ کا ارادہ ہے کہ آپ نے ایک امپائر کھڑی کرنی ہے تو اس امپائر کی جو قیمت ہوگی نا وہ آپ کی قیمت ہوگی ان سب لوگوں کو جو یہاں بیٹھے ہوئے تھے ان کو اپنی ورث کا اپنی قیمت کا اندازہ تھا ان کو تلاش تھی ایک جہوری کی وہ جہوری یہ کھڑا ہوا ہے اچھا ذر تو اب یہ تو مطلب گفتگو ہوئی رہی ہے میں چاہتا ہوں کہ ایک ادھی اور سکسس سٹوری کیونکہ بتایا گیا کہ کچھ دور دراز علاقوں سے بھی لوگوں نے جہوری آپ کو سیکھا ہے ذرا ان کی گفتگو بھی سنیے کہ وہ بندہ کیا کہتا ہے اس کو کس طرح سے جائے بلکہ خاتون ہے اگر میں غلط نہیں ہوں تو پندرہ سال کی بچی ہے پندرہ سال کی بچی ہے پندرہ سال کی بیار پندرہ سال کے بچے بچے کی واضح نہیں ہے بچی نے گھر پہ چلا رہی ہے کھلانے مانگ رہے ہوتے ہیں پندرہ سال کے بچے آج ان کے ابھی خواہشیں کر رہے ہوتے ہیں اور یہ بچی اپنے گھر کو چلا رہی ہے درہ ان کی گفتگو بھی سنیے السلام علیکم میں آنا ملائبہ شہداد ہے اپنی ربطی ذات کے پاس میں سر شہداد احمد بنیزا کا شکر کیا عطا کرنا ہے جنہوں نے ہم جیسے بچوں کے لیے یہ جیز بھی اور بھی کور سکا الحمدللہ میں بہت اچھی ارلنگ کر رہی ہوں اور میرا سر شہداد کو جزائر حیرت عطا کر رہا ہے میرا آپ سب بہر بھائیوں کو یہی مشکل ہے کہ آپ یہ جی بیو بھی کورس کریں انشاءاللہ آپ اس میں کامیاب ہوں گے سکسٹس آپ کو ضرور ملے گی آپ ان ڈاؤن زاتے رہتے ہیں مشکلات آتی ہیں آپ ان کو فیش چلیں جس طرح ہم نے کی اللہ بات آپ سب کامیاب کرے گا چلو موسیقی